دیفینیشن آف یہ قلیش صاحب کے دیفینیشن آف اپنے ساتھ یہ بیاس پر لکھیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے کہہ دیا کہ کیوں اس نے کا قرضی لیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اس سلسلے میں بڑے واضح ہیں قرض کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد تلوسع اپنے اخراجات کو اپنے آمدن کے مناسبت سے کم کروا دو اور فرمایا کہ الاغتصاد نصف المعیشہ اخراجات کو آمدن کی حد تک نیچے لے آنا یہ 50% اپنے فائنانشن پوزیشن کو مستحقم کرنا ہے اور فرمایا وہ ماہ حالہ معنی اقتصادہ اب اگر میں دو میلین کے گھر میں نہیں رہ سکتا تو کوئی ضروری ہے میں دو میلین کے گھر میں رہوں بھائی کوئی دو کمرے سادہ قسم کے ہونے چاہیے چاہے اپاٹمنٹ ہو یا کیا کچھ ہو صحیح اسی میں رہوں میں مرسدید ضروری ہے کہ میں مرسدید لینے ساٹھ ستر ہزار کی ضروری اکان نہیں ضروری دیشان کے پاس ہے اسے کمپیٹ کرنا ہے کیوں کمپیٹ کرنا ہے اس کا بس تلتا ہے اس کے آمدن میں اتنی ہوگی آپ کی تو اتنی ہے نہیں صحیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا عَالَ مَنِقْتَصَدَا جس نے اپنے اخراجات کو آمدن سے نیچے لے آیا اپنے اخراجات کو آمدن سے نیچے تو وہ کبھی غدہگر نہیں بنے گا وہ کبھی قرضیں نہیں لے گا مانگے گا نہیں سوتھاری نہیں کرے گا اپنا آخرت تباہ نہیں کرے گا صحیح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَدْدَيْنُ احمن دلیل احمن دلیل موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر ہی کی ٹیٹی دے جائیں گے جیسا جیسا جائیں گے جرکی سوکھا آ جائے ہیں آدمی کتنا انسین ہو جائے گا تو کتنا خرقہ کو دی جائے گا جو کانکو کو یہ خرقہ بھی ہیں جو نیتھر نہیں اللہ کریو کرماتے ہیں کہ آدمی کتنا انسین ہو جائے جو کانیون جسا تر می جائے گا موسیقی 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 مرمو مرمو ممتنم 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 مرمو یہ نہیں یہ جو بھی ہو لیکن یہ جو بھی جب اس لئے 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 نم یہ کہ اببو сы هذا ابب았는데 موسیقی 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 دوسر کرنے اللے رہے ہیں موسیقی 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 حضرت رسول رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جو زندہ اور جو خواہ ہے حضرت عالی رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جو زندہ اور جو خواہ ہے حضرت رسول رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے حضرت امام حیث قادم رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور ایران میں مشہد میں امام رضا کے قبر پر اور مشہد میں تو یہ ہے وہاں امام رضا کے قبر کو اور اس علاقے کو اتنا احترام دے رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے بلکہ اسے بھی یہاں ہے اس لئے کہ وہاں پر جو روز جاتی ہیں وہاں پر یہ نہیں لیتا کہ مگار امم رضا کہتے ہیں الحرم الشریف یہ الحرم الشریف اور یہ آدمی چلا جاتا ہے وہ روابطا جاتا ہے لوگ اس کو دوپرنسی ہے خرم سے روابطا جاتا ہے یہ خرم سے روابطا جاتا ہے اور کہاں لوگ جاتے مناز کرو یا نکائے تو اس کو نہیں چکر ایمان 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 اللہ ترقی رحمه اللہ لوگ خبر کے سامنے میں سکتا کرتا ہے اچھا میں جائے آگا ہوں میں نے ان سے کہتا ہے کہ میں امام رضا علم اللہ علیہ وسلم کے خبر پر جانا چاہتا ہوں میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کس وقت رش زیادہ نہیں ہوتا انہوں نے پتا ہے کہ یہاں تو رش ہی رس ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ عشاء کے وقت رش کم ہو جاتی ہے لوگ جدا ساعتوں میں اچھلے جاتے ہیں اللہ اکبر اس وقت بھی میں جب گیا کوئی تھل درنے کی جگہ نہیں ہے تو اتنی بڑی مسجد ہے اتنی بڑی مسجد اتنی بڑی مسجد کہ یہاں سے لے کر without any exaggeration یہ بغیس تک یہ بغیس تک ایرمی کے زیادہ نہیں تو سان فرمانڈو مشن تک یہ ایک پولے کا پورا شہر بنا دیا ہے اور اتنے خود صورت بنا دیئے وہ مسجد بہترین مسجد بنا دیئے اور اس میں یعنی نین سرائے اور مسافرخانے اور سب کچھ کہنے کے لے جاتے ہیں تو یہاں رہتے ہیں نا اچھا امام موسیٰ الرزا رحمہ اللہ کے جنبت کر سونا دروازے سونے کے اللہ رحمہ برمائے خبر پر سونے پرے ہوئے اور درمیان میں اتنے اتنی کرنسی نور کہ آدمی اتنے پاؤں ہی رکھے سے غب جائے اترا ایک دیر لگا ہوا ہے چاروں پر اور لوگ ٹھینکے رہے اور رہتے رہے اور کیوں وہ جنبوں پر اپنا سر مارتا رہا سر مارتا رہا سر مارتا رہا ببست Guru اور اور چیئے رہے اب Konsدا کیوں نے قریب comforting mind حسین انجب 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 Joyce حاضر موسیقی موسیقی آنکیاں کی گولیاں آنکوں کی چکر لگاتے رہیں گے کل لگے اس شخص کی طرح جس پر بے ہوشی آگئی ہے نظر روح والی کونسی بے ہوشی؟ نظر روح والی کہے زا زا پل خوفو اور جب بھی زا پل خوفو وہ ڈر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور امن قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ دوسری مصیبت کرتے ہیں سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ یہ آپ کو زخمی کر دیتے ہیں سَلَقُوْكُمْ کا مانا یہ آپ کو زخمی کر دیتے ہیں میمز کہ آپ لوگوں کے لئے ہارش اور ہارڈ قسم کے ورڈ استعمال کرتے ہیں ان کے پھر بات کرنے کا اندازی کچھ اور ہوتا ہے یعنی میمز کہ جب در ہوتا ہے تو یہ بزدل واقع ہوتے ہیں جب در ختم ہو کے امن واقع ہو جاتے ہیں تو آپ کے لئے بھرے در بن جاتے ہیں پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہارس لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ یا سبحان اللہ سَلَقُوْكُمْ یہ زخمی کرتے ہیں آپ لوگوں کو بِالْسِنَةٍ حِدَادٍ لسنہ لسان کی جمع ہے بِالْسِنَةٍ لسان کی جمع ہے پلورلات لسان means tons بِالْسِنَةٍ حِدَادٍ حِدَاد کا معنہ تیز شارپ ٹنز حِدَاد کا معنہ شارپ بِالْ ہاں ٹنز آمیز لے جا باتوں کے نشتر چلاتے ہیں یہ اچھا بات سَلَقُوْكُمْ بِالْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں سے اشحة تن علالخیر اور ایسی زبانیں ہیں کہ برائی اور تمس کے لئے تو بڑی سخی اور جینرس کسیم کی زبانیں ہیں وہاں رکھتی نہیں لیکن خیر کے کلمہ بڑے بخیر لاکھے ہوئے ہیں کہ یہ زبان سے کبھی خیر کا کلمہ نکلتا نہیں اشحة تن جو بخیر زبانِ علالخیر خیر کے کلمات میں اولائے کا یہی لوگ لَمْ يُؤْمِنُوا یہ ایمان نہیں لا چکے ہیں یہ فراد کر چکے ہیں کلمہ کہتے ہیں وہ نے فراد کیا ہے اولائے کا یہی لوگ لَمْ يُؤْمِنُوا ایمان نہیں لا چکے فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَمَالَهُمْ لِعَاظَا ان کے آمال کو اللہ کریم نے زائع کر دیا ہے فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَمَالَهُمْ ان کے آمال کو اللہ کریم نے زائع یعنی ان کے آمال نے ان کی اس لئے اصلا نہیں کی کہ ان کا ایمان نہیں ہے تو یہاں سے امام غنی فرامت اللہ نے تصور پک کر دیا کہ مسلمان وہ عامال کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو اخلاص آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے وہ کیونکہ کہ عامال کے ساتھ کمیٹمنٹ سالح عامال کے ساتھ کمیٹمنٹ یہ اخلاص کو پیدا کر دیتا ہے لیکن اس کے لئے بنیادی شد اور پری ریکوزٹ کیا ہے ایمان اور عقیدہ عقیدہ نہ ہو تو عامل کسی کام کی چیز نہیں اور یہ منافقین رسول پاک کو تو اللہ نے صبح اطلاع دے دی کہ رات میں نے ان کو بھگا دیا وہ چلے گئے کوئی بھی باقی نہیں رہا سارے چلے گئے سارے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے اطلاع دے دی چلو چلتے ہیں کیونکہ وہ چلے گئے وہ لوگ چلے گئے تو آپ اور مومنین سارے اور منافقین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ واپس جانے کے لئے آئے تھے صحیح ان کو یقین نہیں آ رہا تھا مومنوں کا تحقید ہے پیغمبر جو بات بھی کہہ رہتا ہے ہاں ہم مشہادہ کریں یا نہ کریں پیغمبر سچی بولتا ہے ان کو تحقید آ گیا ہے بس بے فکر ہو گئے لیکن منافقین ان کا توضع کی بات پھر یقین نہیں تھا انہیں کہا وہ جانے کے لئے آئے نہیں تھے کیسے چلے گئے کوئی حاصل کیے بغیر وہ چلے گئے بنزل میں آ رہی یہ جو روس افغانستان میں آ گیا تو وہاں پہ ہمارے کمیورس لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ اوز جہاں جاتا ہے وہ پہ واپس جانے کے لئے نہیں آتا وہ جب آتا ہے تو پھر آگے بڑھتا رہتا ہے انہوں نے ہارٹ وارٹر میں پہنچنا ہے انہوں نے ہارٹ وارٹر میں پہنچنا ہے ہم نے کہا کہ یہ بھی تک ان کا پٹانوں سے واسطہ نہیں پڑا صحیح ابھی پتریلی اور سنگلاخ زمینوں میں جو بسنے والے پٹانے ہیں ان سے جن کا واسطہ پڑھ دیتا ہے ان کے ہوش کے ٹکانے ہوش ٹکانے لگ جاتے ہیں بیٹنے والے وہ اسی ایک سنچنی میں ایک سنچنی میں تین ہزار انگریز گئے تھے تو سارے کسانوں کو زبا کر دیا حفظہ کرنے کے لئے ہمارے پرشتونوں نے تین ہزار کے تین ہزار کو زبا کر دیا ایک کو زندہ چھوڑ دیا کہ واپس پیغام پہنچایا کہ یہ حشر ہوگا صحیح طور پہنے کے لئے کہ بھائی یہ جاہل لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ہمیں جاہل کہ دیا کہ یہ جاہل لوگ ہیں اور اللہ ہمارے بڑی اچھی بات کریں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے انہیں گہوانی یا بندہ یا سہرائی یا مرد یا پرستانی تو پٹان تو سارے یا سہرائی میں رہتے ہیں یا پرستان میں یا پہاڑا میں رہتے ہیں اور سہرائی اور پہاڑی آدمی وہ تو جنگ کے بغیر اور کسی چیز کو جانتا ہی نہیں یہ کوئی صاحب صحیح اس دن تو میں نے کہا کہ مسلمان علیہ السلام جنات کو مصروف رکھتے کس کو مصروف رکھتے یعنی ان سے کوئی بیلڈنگ بناتے تو فوراں دوسرے کام پہ لگا دیتے صحیح اگر کوئی بیلڈنگ کا کام نہ ہوتا تو انہیں کہہ رہے تھے کہ بس سمندر میں گھوتے لگاؤ ہیرے جوائرات نے کہا اللہ صحیح انہیں مصروف رکھے کہ انہیں جنات کی مزاج کا فتح تھا کہ ان کو چھتی ملی تو یہ بیلڈنگ پھر گھرا دیں گے تو یہ گھر آپ کی ذکام میں نہیں لگائیں شر کریں گے تو ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیا کہ بچے آپ کے گھر میں تین چار ہوں تو ان کو بھی آپ مصروف رکھا کریں مصروف نہیں رکھو کہ کچھنے میں سارے برطنوں کا بیڑا گھر رکھو یہ دوسری بار اور تیسرا ہی میں نے وہاں کہہ دے کہ پاکستانی آرمی کو مصروف رکھو ورنہ یہ مصروف نہیں ہوگی تو مرشنلہ لے آئیں گے اور چوتھی بار پتانوں کو مصروف رکھو یہ مصروف نہیں ہے مقابلے کوئی دشمن نہ ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں تو ان چاروں کا مزاج ایک جیسا ہے جنات کا بچوں کا پاکستانی آرمی کا اور پشتونوں کا شعری صاحب یہ سیئر درویشنل ہے آپ اپنے پاس دکھیں یہ کلمات خیر ہیں اقوالِ ذرین جیسے کہتے ہیں اچھا یہ اقوالِ ذرین ہیں اللہ میں نے کہہ دیا کہ ایسی رفتار سے چلیئے کہ نقوشی کا ففا نئی نسلوں کی قیادت کیلئے زندہ رہیں یہ پشتون لڑتے ہیں ہمارے یہ پشتون ہم لڑتے ہیں اس میں شاید دین کا انصر کچھ ریشو ہوگا اس میں کیا کچھ ریشو ہوگا یہ نہیں کہ سن پرسنڈ ہم دین کیلئے لڑتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن ہیں آداء و اجداد کے ٹریڈیشن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں سیئر طبیس ہمارے سفیر صاحب نے یہاں ان کے وزیر خارج آپ کو بتا دیا کہ وہ جو آدمی آپ کو مطلوع ہے اور آپ مانگتے ہیں کہ ہمیں ہینڈ ور کرنے ہم نہیں ہینڈ ور کریں گے اور آپ نے ویسے اس کو دین کا رنگ دے دیا ہے اور دین کو بدنام کر رہے ہیں یا مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ ٹریڈیشن کو وہاں پڑا دے دیا اس نے کہا ہی ہمارے آباء و اجداد کے روایہ تھے کہ پسٹونوں کے ہاں جو بھی پنا لے وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ آدمی کس میں لچکا ہے صحیح وہ جو پنا دے تو پھر وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انہوں نے کہے دے کہ جنگیزین کے بعد ہمارے پاس جو ساتھ جرمنی لوگ تھے کتنے ساتھ اور آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ دے دے تو ہم نے دے دیا تھا تو تاریخ کے عورات میں کہ نہیں انہوں نے دیا انہوں نے مسلامت یا تمام جرمنی پہنچا دیا کہ یہ آپ کا کام ہے لانکہ وہاں بھی یہ ٹریکٹ میں لاتا کہ اب ونستان پر عملہ کرنے والے ہیں اتحادی عملہ کرنے والے ہیں انہوں نے کام دیں گے نہیں چاہے عملہ کریں جو کچھ بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ we are committed to our traditions تو اس لیے میں پتانوں کو جب بیان کرتا ہوں تو انہیں کہہ دیتا ہوں کہ اپنے tradition کو آپ نے intention کے حوالے سے اسلامی بنا دیں تو پھر آپ فالو کریں گے tradition کو اور سواد بھی ملتا رہے گا تو یہی مسئلہ ہے کہ بس پتانوں میں یہ ایک جذب ہے لڑنے مرنے کا اور دوسری ون میں یہ ایک سمت ہے کہ وہ مولی کی بات کو سن لیتے ہیں بس یہ جو کمال ہے کہ مولی کی بات کو سن لیتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور تب ہی تو علامہ نے ایک غزل لکھی اور اسی کا عنوان ہی لکھا ہے کہ ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام وہ بیٹن والوں کو ابلیس کے فرزندان کہتے ہیں فرزندان ابلیس ہی جب مولی بھی ان کے مزاد کی خلاف کمام کر دیتے ہیں کہتے ہیں وہ عادی بن گیا اللہ علامہ نے کہہ دیا کہ ابلیس نے ایک تقریر کی فرنگیوں کے سامنے کہ لاکر برامنوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیرے کو ہم سے نکال دو اور آلِ غرب سے ان کے روایات چین لو اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اور پیچھے کہہ دیا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو یہ مسلمان جو موت سے نہیں ڈرتا اصل میں اس کے اندر محمد کی روح بڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد موت سے نڈرنے والی شخصیت محمد کی آسان تاریخ کیا ہے جو موت کے مطالق کوئی تصوری نہیں کرے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کون ہو دمن سے نکال دو یہ مولی کے ساتھ مجھے رہیں گے تو ان کا کچھ نہیں بگر سکے گا کہ ملا کو ان کے کون ہو دمن سے نکال دو اور اقبال کی نفس حلالے کی آگ تیز ایسے غزل سرہ کو چمن سے نکال دو یہ منافقین سمجھتے اللہ اس کے متعلق لم یزہبو کہ وہ ابھی تک گئے نہیں وَإِيَاتِ الْعَذَابُ اور اگر یہ گروہ پیرا جائیں ودو تو یہ لوگ پر تمنہ کریں گے یہ چاہیں گے لَوْ أَلَّهُمْ بَادُونَ فِي الْعَرَابِ کہ اگر یہ کانفیڈریٹس اور یہ علائض اور اتحادی ایک بار پھر مدینہ پر چردھو لیں تو ان منافقین کی تمنہ کیا ہوگی کہ کہا اشہم مدینہ میں رہتے ہیں نا یہ کیا مصیبت ہے پھر وہ یلغار کر رہے ہیں مدینہ پر لَوْ أَلَّهُمْ بَادُونَ فِي الْعَرَابِ کاش کے وہ ہوتے رہنے والے بَادُونَ بدو اسی سے بَادُونَ کا مانا جو سہرہ میں رہنے والے بَادُونَ فِي الْعَرَابِ کہ وہ بدو ہوتے فِي الْعَرَابِ سہرہوں میں عراب اصل میں کہتے ہیں سہرہ میں رہنے والوں کہ صرف آپ کے خبروں کے متعلق پوچھتے رہے کہ مدینہ کے اندر رہے نہیں کہ وہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے وہاں دور بیٹے رہے اور صرف لوگوں سے کیا ہوا اور وہ داخل ہوئے کہ داخل نہیں ہوئے صرف بی بی سی کو سننے پر اکتفا کرتے ہمارے ہاتھ بی بی سی پر سننے پر اکتفا کرتے خبروں کو کہ پوچھتے رہے آپ کے خبریں اور نیوز انبا کا معنی نیوز اور اگر وہ آپ کے درمیان ہوتے ماں قاتلو اللہ قلیلہ تو وہ کبھی بھی کتان نہ کرتے وہ کبھی بھی فائٹ نہ کرتے اللہ قلیلہ مگر توڑا وہ جب آپ کی نظریں ہوتی تو وہ لڑتے اور آپ کی نظروں سے حجر ہو جاتے تو وہ آپ کے لئے مسئلت پیدا کر دیتے اور یہی تصور اللہ کریم نے ایک دوسری جگہ سورہ توبہ کے اندر سورہ سورہ نمبر نائم آیت نمبر فورٹی تری لے لیں وہاں بھی غضوِ طبوت میں منافقین نے حضور سے شکی دیتے مختلف حیلے بہانے کر کے کسی نے کہا والدہ بیمار ہے کسی نے کہا والد صاحب بیمار ہے کسی نے کہا بچہ مر رہا ہے کسی نے کہا میرا سر درب کر رہا ہے کسی نے کہا کہ یہ تو دوسری کا بخار آتا رہتا ہے مختلف قسم کے حیلے بہانے صحیح کوئی لاتی اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ میرا تو ٹانک کام نہیں کر رہا دور نہیں سکتا فلا فلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کے بڑے مرمتے وہ کہہ رہے تھے اللہ کریم نے حضور کو خبردار کی آئندہ کے لئے آپ ایسا نہ کریں اس طرح آپ چھوٹیاں دیتے رہیں گے تو سارے چھوٹی لے لیں گے پھر آپ اکیلے جائیں گے صحیح تو اللہ کریم نے فرمایا یہ محاورہ ہے یہ محاورہ ہے کیونکہ پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا پیغمبر محصول ہوتا ہے تو ایسا کیا کہتے ہیں محاورہ اللہ آپ کو بخش دے لما زلطلہ آپ نے ان کو چھوٹی کیوں دے دی خطا یتبین لکا اللزین آپ چھوٹی نہ دے دے تاکہ یتبین لکا اللزین صدقو آپ کے سامنے کلیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو سچ بول چکے ہیں واقعی ان کا کوئی عوضل ہے کوئی ایکسکیوز ہے وَتَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو آپ ذرا تحقیق کرتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹا بہانہ بنا رہا ہے لَا يَسْتَعْزِلُكَ الْلَّذِينَ آپ سے اجازت نہیں لیتے ہو لو چھوٹی نہیں لیتے ہو لو جو ایمان لاتے اللہ پہ اور روز آخرت پہ کس چیز کی چھوٹی؟ ایو ایو جائے دوبِ اموالِم اس بات سے چھوٹی کہ وہ اپنا مال اور اپنا آپ لگائیں جہاد کے راجتے میں اس سے کبھی وہ چھوٹی نہیں مانگے وَاللَّهُ قَدِيمُ الْبِالْمُتَّقِمِ اللہ کریم جاننے والے سے متقیوں کو اِلَّمَا قَادِي يَسْتَعْزِلُكَ الْلَّذِينَ آپ سے چھوٹی لیتے ہو لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وَالْيَوْمِ الْآخرِ اور روز آخرت پہ وَرْتَابَتْ قُلُوبَ اور ان کے دلوں میں شک پل چکا ہے کہ رومیوں کا مقابلہ یہ دل گردے کی بات ہے سپر پاور سے لگنا چاہتا ہے جس نے خسرو پرویز کا بیڑا غر کر دیا ہے جس نے شاہ فارس کا بیڑا غر کر دیا وہ سپر پاور جو پوری دنیا پر مسلط ہے محمد انہی سے لگنے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فَهُمْ فِیْرِ بِنْ وِيَ تَرَدَّدُونَا وہ اپنے شک میں متردد ہیں وَلَوْ عَرَادُ الْخُرُوجَا اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ سڈنلی ان کا کوئی ایکسکیوز پیدا ہو گیا اگر ان میں واقعی جذبہ جہاد تا لہا حدو لہو غدہ تو پہلے سے اس کے لئے تیار دیتے ہیں انہوں نے کوئی تیاری نہیں یہ پہلے سے اس فکر میں تھے کہ ہم نے بہانے دوننے ہیں وَلَوْ عَرَادُ الْخُرُوجَا اور اگر یہ لوگ جہاد کے لئے نکلنے کے ارادہ کر چکے وہ تیاری کر جاتے ہیں غدہ کا مانا اسلحہ غدہ کا مانا اسلحہ وہ اس کے لئے تو پہلے سے اسلحہ تیار کر دیتے ہیں اب جائے ان کے گھروں میں دیکھیں کوئی ہے تیاری جب تیاری نہیں ہے تو یہ نہیں کہ سڈنلی ان کی بھی بیوار ہو گئی نہیں ان کا ارادہ ہے انتہ جانے کا وَلَا كِلْكَرِ اللَّهُمْ بِغَاسَوْ لیکن اللہ کریم نے برا سمجھا ام بِغَاسَوْ ان کا اٹھنا جہاد کے لئے فَسَبْ بَتَاؤْتُوْ بِتَا دی اللہ کریم نے ان کو وَقِيلَ قُدُمَا الْقَاوِدِينَ اور کہا گیا کہ بیٹوں بیٹنے والوں کے ساتھ تو بیٹنے والے ہوتی ہیں عورتیں بیٹنے والے کون ہوتی ہیں عورتیں کیونکہ دوسری لگا اللہ کریم نے فرمایا رَجُو بِأَنْ يَكُونُمَا الْخَوَالِفِ تو خوالِف صیغہ اے تیمینن کا کہ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ بس بیویوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں صحیح اللہ کریم نے فرمایا کہ کون ہوتے جاؤ بیویوں کے پاس بیٹھ جاؤ اس سے جڑا سخت الفاظ اللہ تو کوئی گالی نہیں رہتا صحیح اللہ یہ پیغمبر گالی دینے والا تولہ ہوتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لَوْخَرَ جُوْفِكُونَ اگر یہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ گئے نہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بے اچھا ہوا اجارت دے دی جنا تو نہیں چاہیے تھا آپ تحقیق کر جاتے لیکن جوابتیں دے دی تو اچھا ہوا کہ منافق گئے نہیں آپ کے ساتھ لَوْخَرَ جُوْفِكُونَ اگر یہ لوگ نکل جاتے آپ لوگوں کی صفوں میں مازادوکم اللہ خبالہ تو آپ کے لئے فساد انکریز کروا دیتے ہیں آپ کے لئے مسیح دس آرڈر پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں صفوں میں میدان جنگ میں وہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے بھائی یہ کیا مسیبت میں میاں میں ڈالا ہے رون کے ساتھ جگہ کرنا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پہ مسیبت بہت بڑی ہوتی مازادوکم اللہ خبالہ وَلَعَوْزَغُ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةُ اور یہ دور تے رہے آپ کے صفوں میں آپ کے لئے فتنہ پیدا کرتے ہوئے وَفِيقُمْ سَمَّهُونَ لَوْ اور آپ میں بھی لوٹ کے آتے ہیں وہ فتنہ بہت بڑا ہوتا وَاللَّهُ غَلِيمُمْ بِالْظُعَالِمِينَ تو مازادوکم اللہ خبالہ وَاپس اپنے ثبتے کہ اللہ کریم نے فرمائے اچھا ہے کہ یہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ نہیں تہوئے تو آپ کے لئے مصیبت پیدا کرنے والے یَقْسَبُونَ الْعَعْزَابَ لَمْ يَذْحَبُوْ یہ سمجھتے الْعَلَعِزِ کے مطالق کہ وہ نہیں گئے وَحِيَاتِ الْعَزَابُ اور اگر وہ الْعَلَعِزِ ایک بار پھر آگئے وَدُّو تو یہ لوگ تو چاہیں گے لَوَاللَّهُمْ بَادُونَ فِلْعَرَابِ کہ وہ سارا میں بیٹھے رہے يَسْأَلُونَ فَنَنْ بَائِكُمْ اور آپ کے خبریں لیتے رہے وَلَوْ قَانُوْ فِيْكُمْ اور اگر آپ کے ساتھ سفوں میں ہوتے مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلَ تو وہ فائد نہ کرتے مَگر وہ توڑا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةَ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پیغمبر انسان ہے کہ نہیں ذرا گوھر سے پیغمبر انسان ہے اس پیغمبر کو بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بھی تکتا ہے کہ نہیں تکتا یہ سارے معاملات جو آپ کو پیش آتے ہیں اس کو بھی پیش آتے ہیں لیکن یہ سارے معاملات کو پیچھے رکھ کر اللہ کی راستے میں نکل جاتے ہیں اور آپ لوگ وہانے دونتے ہیں تو اگر آپ مسلمان ہیں تو پیغمبر کو پالو کرے وہ آپ کے لئے رول مادل ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةَ یقینی بات ہے آپ کے لئے عُسْوَةُ الْحَسَنَةَ بہترین رول مادل عُسْوَةُنْ حَسَنَةَ بہترین رول مادل تو مسلمان کے لئے کوئی دوسری شخصیت رول مادل نہیں ہو سکتی ہر مسلمان کے لئے بلا امتیاز ایک ہی رول مادل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہاں قرآن سے یہ عقید والی بات نکل آئی میں کہوں گا فُلَا میرے لئے رول مادل ہے فُلَا میرے لئے رول مادل ہے فُلَا میرے لئے وہ ہمارے وارے میں ایک بار کہہ دے کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک ہے مولیوں نے اس کا ایسا بیڑا غرق کر دیا اس نے توبہ کی کہ رسول اللہ میرے رول مادل ہے صحیح لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةَ یقینی باتیں آپ کے لئے فِي رسول اللہ رسول اللہ کی ذات میں عُسْوَةُ الْحَسَنَةَ اب دیکھیں یہاں کے لئے فِي رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ کس میں ایسا نہیں کیا کہ رسول اللہ کے عامال میں رسول اللہ کے افعال میں رسول اللہ کے اقوال میں بلکہ فرمایا فِي رسول اللہ رسول اللہ کی ذات آپ کے لئے رول مادل ہے تو لک ایک جی ذات ایک پرسنلیٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حُلیہ کیسے بنایا ہے ایک مسلمان کا حُلیہ اپنے پیغمبر جیسے ہونا چاہیے اس کی نشست و برخواست کیسے ہے اس کی نشست و برخواست اپنے پیغمبر جیسے ہونی چاہیے اس کی شخصی زندگی کیسے ہے شخصی زندگی رسول پاک جیسے ہونی چاہیے اس کی خاندانی زندگی کیسے ہے رسول پاک جیسے ہونی چاہیے اس کی معاشی زندگی کیسے ہے رسول پاک جیسے ہونی چاہیے معاشرتی زندگی کیسے ہے سیاسی زندگی کیسے ہے قومی کیسے ہے بین الاقوامی کیسے ہے جب وہ خلیفہ بنے کیسا ہے جب وہ رحیت میں رہے کیسا ہے آپ کو رول مارڈر لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بات سوئے ہیں باب لقد کان لکن فی رسول اللہ ہے آپ کے دنے رسول اللہ کی ذات میں تو ایک ہوتا ہے عمل کی بات اور ایک ہوتا ہے ذات کی بات جس طرح ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ضرب المسل مجھولے پتن ہیں یہ آپ کے ہاں ہے کہ نہیں ہمارے ہاں ایک پاٹی ہوں تو ان کے ساتھ چونکہ مقابلہ الیکشن میں ہوتا ہے علماء کا تو علماء کے مطالق عجیب جیب باتیں کرتے ہیں صحیح اور ویسے مزاہ اور لطیفوں میں کہ لوگوں کے دلوں میں ذرا مولیوں کی نفر پیدا ہو جائے اور وہ اٹھ ہمیں دیں صحیح تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی جو کہتا ہے وہ کرو جو کرتا ہے وہ یعنی مہین کہ اس کے گول کو اپنے لئے رول مادہ پہلے لیکن مولی کی ذات کو اپنے لئے رول مادہ نہ بناو تو میں یہ نہ کہتا کہ مولوی جو کرتا ہے وہ بھی کرو اور جو کہتا ہے وہ بھی کرو میں ان پہ رت کر دیتا میں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہے جو وہ کہتے ہیں میں نہیں ترمیز کرتا کہ مولوی جو کہتا ہے وہ کرو جو کرتا ہے وہ نہ کرو اور میں نے کہا میں سنل پاٹی وارے جو کرتا ہے وہ بھی نہ کرو جو کہتا ہے وہ بھی نہ کرو صحیح تو میں نے کہا پھر بھی ہم ان سے بہتر ہوں تو میں نے کہا پھائی اس مولوی کو کیا جواب دی یہ تو مسئبت ہے لَقَدْ كَالَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے آپ کے لئے رسول اللہ کی ذات عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بہترین رول مارڈل تو حضور نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے لئے رول مارڈل ہے اللہ آکے اس نے کرنے کے بعد منع فرمایا آپ یہ دیکھیں یہ جنرل پرنسپل ایسی طرح میں کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ کرو جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے تو وہ کرو جس چیز کو بھی آپ نے دیکھے ہوئے کنفرم کر دیا ہے وہ خاموش رہا کیونکہ پیغمبر کبھی ناجائز کام پر خاموش نہیں رہتا وہ فرنک ٹوک دیتا ہے پیغمبر کا قابی ہوتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہتا مثلا چوہرین صاحب کوئی کام کرے اور پیغمبر خاموش رہے امکان نہیں اور تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہہ دیا حضرت خضر سے جب کہہ دیا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں خضر علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ تو شریعت کا پیغمبر ہے میں تو ایسا کام کروں گا جو اس کی شریعت میں ناجائز ہوگا اور یہ خاموش رہ نہیں سکے گا کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے خلاف ہیں اس کی ڈیوٹی ہے یہ کہ ناجائز کو ناجائز کہہ دے تو جو اس کی ڈیوٹی ہے تو اپنی ڈیوٹی کو دبائے گا کبھی نہیں دبائے گا اور تبھی اس نے اس سے کہے کہ انہ کا ملک پتتہ آمیر آپ کبھی بھی میرا ساتھ خاموش نہیں رہ سکوں گے صحیح اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے شورٹی نہیں دے دی صحیح اشور نے اسے نہیں دے دی کہ ہاں نہیں جی میں کیسے خاموش نہیں رہوں گا اس نے کہا صدق جبینی انشاءاللہ صادق اگر اللہ نے چاہتا تو در میں خاموش رہوں گا صحیح اگر اللہ نے چاہا تو در میں خاموش رہوں گا اور جیسے جیسے وارک اپ کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا یہ کیا کہا اس نے کہا میں نے آکھیں کیے دیا تھا اس نے کہا نیچس آئی ویل ٹرائی ٹو مائی بیسٹ ابھی آپ نہیں کر سکتے یہ آپ کی مشن کے خلافے کیسے کروگے پیغمبر نہیں خاموش رہ سکتا پیغمبر کمپرومائز کرنے والا ہوتا نہیں تو اس میں حدیث اور سننا آپ لکھیں حدیث اور سننا ٹیکنکلی حدیث کا معنی ہوتا ہے اول الرسول حضور علیہ السلام میں جو بات کہی کرنے کے لئے یا نہ کرنے کے لئے اور سننا وہ عمل جو حضور نے کیا یا کرنے والے تھے انکار نہیں کیا ہر وہ چیز سنت تہل کی جو حضور نے کیا یا ایک سہادی کر رہا تھا اور حضور نے اس کا برا نہ مانا یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں سنت کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کو سنت کہتے ہیں انٹرچینجبل جسے کہتے ہیں سنت کو حدیث اور حدیث کو سنت کہتے ہیں تو حدیث کی دیفنیشن ٹیکنکلی ہو گئی قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول النبی او فعلہ او تقریرہ حضور کا قول یا اس کا فعل او تقریر تقریر میں سپیچ نہیں او تقریر یا اس کی کنفرمیشن اور اس میں کوئی برا نہیں مانا اس کو کہتے ہیں تقریر النبی کہ یہ کام جائز ہے تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے سب نہیں ہے تو آپ خاموش رہے ہیں اللہ اکبر انہاللہ انہاللہ تقریر کہتے ہیں وہ تقریر کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی پر آپ حضرت علی وآلہ وسلم کی بلائی کرتے ہیں یا برائی وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جیا تھا تو ہم نے کہا پھر خاموش کیوں رہا اس میں کہا وہ تقیہ کی بنیاد پر خاموش رہا کس کی بنیاد پر تقیہ کی بنیاد پر خاموش رہا اچھا توien عمر الرسلم کی بیعت کیوں کی حضرت عمر و عثمان کی بیعت کی تقیہ کی بنیاد پر بیعت کی اچھا تو ان کے ساتھ پر جہادوں پر کیوں چلے گئے جی تقیہ کے بنیاد پر وہ جہادوں پر چلے گئے حالانکہ وہ جہاد اس کے نزدیک ناجائز تھے اس لئے کہ خلیفہ اسلام ہی نہیں تھا اچھا تو غز بنو حلیفہ میں پھر اس میں کنیز کو کیوں قبول کیا جو قیدی آئے تھے تو اس میں ایک کنیز کو کیوں قبول کیا تقلیہ کے بنیاد پر تقلیہ کیا تو وہ نوٹس لیں گے اور نوٹ کریں کہ یہ تو مان نہیں رہا اس لئے قبول نہیں کر رہا تو تقلیہ کے بنیاد اچھا تو یہ ساری چیزیں تقلیہ کیے پھر اسی کنیز کو بطور ملکی امیلی ایک کو کہتے ملکی نکاہی جو ملک آپ کا ہوتا ہے اپنی دینی پر اسے کہتے ہیں کیا ملکی نکاہی جس کے اساس پر سیکسول تچ آپ کے لئے جائر ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن ملکی امیلی میں دو چیزیں جائر ہو جاتے ہیں سیکسول تچ لیکن فرسٹ آپ دیر اس کی ملکی اتیو سے خریدے فروغ کریں آزاد کریں جو بھی آپ کرنا چاہیں صحیح تو مالک وہ اپنی کنیز کے کیونکہ ملکی امیلی جو ہے ہی مضبوط ہے ملکی نکاہی سے ملکی نکاہی سے آپ اپنی بیو کو فروغ نہیں کر سکتے کیا کر سکتے ہیں برادور سے آپ اپنی بیو پر اس ٹریسٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ فلاں فلاں کی خدمت کروئے کہ نہیں سے اس لئے آپ کا ملکی نمی توڑی ہے یہ ملکی نکاہی ہے ملکی نکاہی ہے یہ بہترین معاشرت کا کام ہے ایک خاتری سے کہا جائے کہ اپنے شہر کی خدمت کیا کریں کیا کریں شہر کی خدمت کیا کریں ا otherwise اگر آپ صاحب اسٹیٹس ہے سیٹس رکھتے ہیں اور آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو خاتون کو آگ پہنچتا ہے کہ آپ سے کہیں کہ بھائی یہ روٹی پکانے کے لیے اور ہی چاہ پکانے کے لیے آپ اپنے لیے کوئی نوکران نہیں رکھیں صحیح اگر آپ کے فائنانشل اس کے پوزیشن کو دیکھا جائے تو کوٹ بھی آپ سے کہیں بھائی ان رکھیں نوکرانی آپ کی نوکر توڑی ہیں صحیح صاحب یہ باتیں سن نہیں ہے لیکن یہ کیسے اپنے گھر میں نے سنایا مردہ جان کے لالے پڑ جائے گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رسول محمد وعالی وصحابہ اجمعین اللہم اذکران ملقران ما نسینا وعلمان ما جاہدنا واسکران پلاؤتانا اللہ علوانا انہاق اللہ خیرین حافظہ اللہ ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ٹونی ون لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا یقینی بات ہے ہے آپ کے لئے عصول اللہ کے ذات عصوة الحسنہ بہترین رول مارڈل بہترین رول مارڈل تو ہم بات کر رہے تھے کہ شریعت اسلامیہ کے چار بنیادی معاخذ ہیں ایک کتاب اللہ دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا اجماع امت اور چوتا قیاس اور ثانوی معاخذ وہ ہے چھے لیکن اس میں ایمہ کا اختلاف ہے ایک کو کہتے استحسان دوسرے کو کہتے مسالح مرسلہ تیسرے کو کہتے غرف اور حاد چوتے کو کہتے شریعت و منقبلنا پانچویں کو کہتے ہیں استصحاب الحاد اور چٹے کو کہتے ہیں آثار الصحابہ اب ایک ایک کی بات کریں استحسان اور مسالح مرسلہ جسے کہتے ہیں پبلک انٹریسٹ تو کبھی ایک بات اس چیز کا معاخذ شریعت میں نہیں ہوتا وہاں پہ پبلک انٹریسٹ کو دیکھا جاتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ پبلک انٹریسٹ کے لیے جو نام استعمال کرتے ہیں وہ استحسان ہے جبکہ امام مالک سے مسالح مرسلہ کہتے ہیں بس لیکن وہ ٹرم کا فرق ہے اترا ہے غرف کسٹمز اینڈ کنونشنز رسول اللہ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو آپ نے عربوں میں پائے جانے والے غرف اور حادث ان کے رسم و رواج کو تین کیٹیگوریز میں تقسیم کر دیا نمبر ون جو مکمل صالح قسم کے عادات اور رسم و رواج تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا ایز ایٹ ایز اترے وہ جو پارشنی ٹیک تھے اور پارشنی گڑھ بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریفارمیشن کروا دی اصلاح کروا دی اور تیسرے وہ جو مکمل طور پر غلط تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ونس اس کا بیرہ غرق کر دیا کہ نہیں ہے اس کا کوئی تصور ہماری دین میں استصحاب الحال استصحاب سٹیٹس کو اور لیگل سائٹ پر اسے کہتے ہیں لا آپ استاپل لا آپ استاپل ای ایس ٹی او پی پی ایل ای اس طرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایدر وائز ہے ایسا نہیں لا آپ استاپل وہاں پہ اگر آپ اسے دوبارہ کوٹ آف لا میں لے چلیں جو سپیئر نہ ہو تو وہاں پہ لا آپ استاپل ایپلائی ہوتی ہے اور اسے نکال دیتا ہے اس کیس کو کہ سٹیٹس کو کا لفظ ذرا اچھا ہے کہ چیز جیسے چلے آ رہی ہے اسی طرح رکھیں تو یہ استصاب الحال مثلا کبھی وہاں پاکستان میں کہتا ہوں پاکستان میں کبھی قصہ پیدا ہو چاہتا ہے قریش صاحب ہے گر آباد کر داتا ہے اس کے سامنے پیرے سے گر آباد ہے اس کا نشان کا اس کے بارش کی پانی اسی کے گھر سے گزرتی رہتی تھی لیکن جب گر آباد نہیں تھا اب گر آباد ہو گیا کوئی دوسرا نکاس ہے نہیں نشان نے انکار کر دیا تو وہاں پہ قانون کہتا ہے اسے استصاب الحال کو کہ پہلے سے یہ اس خطے کے بارش کا پانی کہاں جا رہا تھا صحیح ناو جاتی زمداری آپ قریش صاحب کے وہ یہاں یہ پرو کرے اور آرگیو کرے کہ یہ پانی اسی خطے سے جا رہا تھا تو وہاں پہ استصاب الحال پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے گھڑے گا صحیح باک کی چیز اسے کہتے ہیں آثار الصحابہ جوان اللہ علیہ مجموعی آثار الصحابہ فنڈمنٹل ایسیت اختیار کرتے ہیں جب قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا اختلاف نو یا اجمع کے ساتھ یہ آپ لکھیں کہ آثار الصحابہ یہ بنیادی طور پر توسانوی اور سیکنڈری سورسز نہیں ہیں لیکن اگر اس کے مقابلے میں قرآن و سنت پر اجمع امت نہ ہو تو اسے کہتے ہیں ملحق بسنہ ملحق بسنہ مینز کہ یہ اٹو میٹر کیلئی سنت کی پوزیشن اتیار کر جاتا ہے اور امت باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرنی اور چھتی چیز شریعت من قبلنا شریعت من قبلنا ہمارے سے پہلے نبیوں کی شریعت اگر قرآن اور سنت میں اس کو نقل کیا جائے اور ایکسپلیسلی قرآن اور سنت اس سے انکار نہ کرے کہ نہیں اب نہیں ہے تو پھر وہ شریعت ہمارے لئے بھی شریعت ہوتی ہے شریعت من قبلنا یعنی ہم سے پہلے والے لوگوں کی شریعت کہ قرآن اور سنت نے اس کو ذکر کر دیا لیکن اسے کنڈم نہیں کیا یا اسے رد نہیں کیا اسے اوبریویٹ نہیں کیا تو وہ آٹو میڈکل یا ہماری شریعت بن جاتی ہے سنت و رسول میں ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ہے حدیث اور دوسری سنت بھی نہیں تو اس میں فرق ہے کہ حدیث قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت فعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپروالیہ کنفرمیشن سائیلت کنفرمیشن تو سائیلنٹ کنفرمیشن وہ سنت کے ساتھ شامل ہے لیکن میں نے کہہ ریا تھا کہ یہ انتر ریلیٹر ملکہ انٹر چینجبل ہیں سنت کو حدیث کہا جاتا ہے اور حدیث کو سنت کہا جاتا ہے اور جو جنرل اللہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سنت و رسول یہ شریعت کا ماخذ ہے دیکھیں صور صاحب اسلام اکلا سنت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سنت و رسول یہ لکھیں یہ دو قسم کے ہیں ایک ہے آپ کا عمل یا کمانڈمنٹ لڈو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا آرڈر کیسے کریں دوسرا پروہیبیشن یا آپ کی نہیں کہ اسے نہ کریں نہیں یا پروہیبیشن یہ کم نہ کریں لیکن ایک تیسری چیز ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے چکے تھے سائلنٹ سکوت اسے کہتے بھی ہے عمر مسکوت عن ہو عمر مسکوت عن ہو وہ کام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں یعنی کوئی واقعہ نہیں پیشہ ہے کہ وہ آپ کے مطالق اس کے مطالق بولتے کہ کرو یا نہ کرو جس کے مطالق ایکسپریس لی کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تو ہے اسی طرح لیکن مسکوت کے مطالق تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ عمر مسکوت کہیں کسی شریعت والے حکم سے اس کا کنٹرڈکشن تو نہیں تو اگر کہیں کنٹرڈکشن ہے تو اٹ میمز کہ وہاں سے یہ ثابت ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو کہ جب کنٹرڈکشن ہے تو یہ کام نہ کرو لیکن اگر کنٹرڈکشن نہیں تو وہ اپنے جواز پہ باقی رہتا ہے جو ہم نے قائدہ بتا دیا تھا کہ الاصل فالعشاء العباحہ جس چیز سے شریعت ساکت ہے تو وہ مباہ ہوتا ہے جائز ہوتا ہے حضرین لاغل رسول اللہ علیہ السلام کے سنت دو قسم کے ہیں ایک وہ جس کا اتباع کرنا لازم ہے جس کا اتباع کرنا لازم ہے علماء اسلامی جورسپرونس کے حوالے سے اس کو ٹیکنیکل نام دیتے ہیں سنن احبادی سنن احبادی دوسرے کو کہتے ہیں سنن احبادی انسان عادتاً اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے ترتا ہے ہاں تو ایسا نہیں کہ ہم کسی کو امپوس کریں اس پر کہ آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے اور اس طرح اٹھنا ہے لیکن کیونکہ حضور کا طریقہ ہے صحیح اور حضور صرف ہمارے نبی نہیں تھے ہمارے محبوب تھے وہ امت کے محبوب تھے اور محبت مطلوبے کہ اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو مجھے فالو کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا اللہ کریم نے کہلوا دیا تو سنن عادی کا اتباع یہ بھی ایمان اور محبت کا تقاضہ ہے یہ لکھیں کہ بھائی ہم دیکھیں حضور کیفکان یجلس و کیفکان یقوم و کیفکان یجلس حب و قضا و قضا فالنطبعو فی کل مجالات حیاتنا حاضی یہ محبہ ایمانی ہے یہ وہ محبت ایمانی جس کے اساس پہ سارے امت سے یہ تقاضہ ہے کہ وہ حضور کو دیکھے بیٹھتے کیسے تھے کاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے بات کیسے کرتے تھے صحیح تاہید سورہ حشر حضور صاحب میں نے آپ کو تب چھوڑ رہے جا با آپ امام بخاری بن جائے کیا خیال ہے دیارہ ہے کی نہیں آیت نمبر سیبن آیت نمبر سیبن نکال لیے آیت سیبن سیبن مَا أَفَا أَلَّهُ عَلَا رَسُولِي مِلْ آلِ الْقُرَانِ وہ مال اور جائے داد جو اللہ نے رسول پاک کو دے دیا بطور فے یعنی کہہ دیا کفار سے ملنے والے مال یہ دو قسم کیا ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں غنیمت اور دوسرے کہتے ہیں فے غنیمت غنیمت کفار سے وہ حاصل کردہ مال جو جنگ کے پس منظر میں مل چکا ہو اور فے وہ جو سلحہ کے اور ریکنسلیشن کے پس منظر میں کسی کمپرومائز کے پس منظر میں بغیر جنگ کے مل چکا ہو تو پہلے والے کو غنیمت کہتے ہیں دوسرے والے کو فے غنیمت کیا حکم یہ ہے اس کو پانچ سو میں تقسیم کیا جائے گا کتنے سو میں پانچ سو میں تو چار حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور ایک حصہ پانچ مسارک میں تقسیم ہوگا سورہ توبہ میں اس کی تاقیق گزل چکے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شِحِئِنْ فَإِنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْقُرْبَ وَلِعْتَامُ وَلْمَسَاكِينِ اور یہاں فے اس میں مجاہدین نے جہاد کیا نہیں یہاں تو جہاد ہوا ہی نہیں قتل و قطار اور فائٹ ہوئے نہیں تو مسلمانوں نے کہا کہ اس مال کا کیا بنے گا تو اللہ کریم نے فرمائی یہ فے ہے اچھ مل گو تو دہ بیت المال صحیح اور بیت المال بھی کہ ان پانچ طبقوں میں تقسیم کیا جائے گا مَا فَاَلَّهُ خَلَىٰ رَسُولِ مِلْعَالِ الْقُرَاؤُ جُوَ اللَّنَے اپنے پیغمبر کو دیا ہے آباز شعار والوں کے مال سے بطور فے فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلَلْرَسُولِ وَالْلَهُ الرَّسُولَ کے لئے وَلِذِلْقُرْبَى اور رسولِ پاک کے قرابتداروں کے لئے ہیں تو ایک اثیار رسولِ پاک لے لیتے اور ایک حصہ آپ کے اہلِ بیت لیا کر دیتے اور یہی ایک فلسفہ ہے امام وانی فرمت اللہ علیہ کے نزدیک کہ سعداد کے لئے زیشان کے لئے زکاة کا مال لینا وہ حرام اور باجائز ہے اکارنگ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحیح اب اس کی حلت کیا ہے تو حلت باب علماء نے یہ لکھا ہے کہ انہیں فیع اور غنیمت میں خمس مل جاتا ہے پانچوہ حصہ مل جاتا ہے لہذا زکاة دوسرے فقراء کا استحقہ کے اور امام وانیف فرماتے ہیں کہ نہیں ان کے لئے اس وجہ سے ناجائز نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّا أَوْسَاقُ الْأَمْوَال کہ میری جینز وہ میری جینز ہیں انہیں ساتھ سکرار انا چاہیے اور زکاة کا مال یہ لوگوں کے مال کے دوٹ ہیں اسی کے میل کچھل ہیں تو میرے سعداد نے میل کچھل سے اپنے کو مارے گئے فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِزِلْقُرْبَا وَلْيَطَامَا قَرَابَدْدَارُونَ كَيْلِيَهِ وَلْيَطَامَا يَتِيمُونَ كَيْلِيَهِ وَالْمَسَاقِينِ مَسْكِينَوْكَيْهِ وَأَبْنِ سَبِيلِ مُسَافِرُونَ كَيْلِيهِ کہ لا يكون دولتا یہ اس لیے اب یہ کہ لا يكون دولتا یہ علت صرف فے کے لئے نہیں یہ شریعت کے جملہ مالی وظائف کے لئے علت ہے آپ لکھیں یہ کہ شریعت نے مالی وظائف کیوں مقرر کیے ہیں یہ فے میں فلا کو یہ دے دے غنیمت میں فلا کو یہ دے دے زکاة یوں دے دے خمس یہ دے دے رکاز اور قرض میں یہ دے دے صدقت الفطر یوں دے دے خشر یوں دے دے اموال تجارت میں یوں یہ دیر سارے صدقات دے دے ڈونیشن دینے ویل فیر کا کام کریں فلاکر یہ کیا ہوں شریعت میں ناجم قرار دیا اللہ کریم نے اس کی حکمت بیان کر دی تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگایا کریں کچھ نہ کچھ تو غریبوں کے پاس بھی آئے کریں یہ حصہ استشارت کے لیے یہ حصہ ہے یعنی میں اس پہ لانا چاہتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وہ سارے کام جو رسول پاک کام کو دے چکے قولاً فعلاً یا تقریراً یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ او مَا قَالَ الرَّسُولُ او مَا فَعْلَ الرَّسُولُ بلکہ کہ دیا او مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ اَتَا يُعْتِي اِتَاعًا بِمَانَا اَعْتَوَى يُعْتِي اِعْتَاعًا وَالْإِعْتَاعُ يَشْمَلُ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ وَالْتَقْرِيرِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو وہ بھی شریعت حضور نے کیا ہو وہ بھی شریعت حضور نے کسی کو دیکھا ہو کر رہا ہے اور ساکت رہ چکا ہو وہ بھی شریعت تو اس لئے لفظ آتَا یہ بڑا انتیس ورد ہے وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَقُذُوهُ لیکن نہ کرنے کے لئے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے جو کام نہ کیا ہو کیونکہ وہ اپنے جواس میں باقی رہتا ہے وَمَا آتَاكُمْ جَسْهِ حضور نے منع کیا ہو فَنْتَوْتُو سے منع ہو جاؤ صحیح اور یہی وہ بات ہے آل سنت والجماعت اور آل زواہر کے درمیان اختلافی کہ وہ ہر ایک چیز کو بیدت کا چپہ لگا لیتی کہ یہ بیدت اور یہ بیدت اور یہ کیوں اس لئے کہ حضور نے کیا نہیں تھا بائی حضور نے کیا نہیں یہ شریعت کا ماخت نہیں شریعت کا ماخت ہے حضور نے منع کیا ہے حضور نے منع کیا حضور نے کیا نہیں ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی کانٹڈیشن ہے نہیں ہے تو شریعت میں اس کا کوئی بیس ہمیں مل جاتا ہے ہاں بیس تو موجود ہے دعا بعد صلاح یہ نماز کے بعد جو ہم جماعت سے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے حضور نے نہیں کیا لیکن کیا یہ بیدت تیرتا ہے نو let's go کہ حضور فرائض کے بعد یا نمازوں کے بعد کہ کس کا یہ تک کریا نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے کرتے تھے کہ نہیں صرف کرتے نہیں تھے بطلاتے تھے صحابہ کو بطلاتے تھے صحابہ کو کہ آپ نماز پڑھیں تو پھر یہ دعا کریں کیسے کہا استقلاللہ پڑھیں کیسے کہا من الہمی والغمی والخزن والکسل والجبن والبخل ومن غلبت الدین وقار الرجال کسی سے کہے دیا یہ پڑھا کرے اللہ مانت السلام ومن کسلام تبارکت وطالیت عزالجلال والاکرام کسی سے یہ کہے دیا یہ پڑھا کرے اللہ من جود البلا من درک الشتا من شمات الدلعدہ من سوء القضاء مختلف دعائیں سینکھ ہو دعائیں سکائیں صحابہ اکرام کو صحیح تب وہ سکائیں انڈیویجولز کو اگر انہی دعا کو اجتماعی طور پر کیا جائے تو جائز ہوگا ہے اب ادھر تو اکارڈنٹو سلفیین اکارڈنٹو سلفیین وہ کہتے ہیں کہ وہ بیدھر تیرے گا اس لیے کہ حضور نے نماز کے بعد دعا جمع کے ساتھ نہیں کرائی حضور نے منع کروایا نہیں جی منع نہیں کروایا کوئی اصل ملتا ہے ہمیں کہ حضور نے جمع سے دعا نماز کے بعد کروای ہے ہاں عباد بن تمیم کیے وائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباد بن تمیم ہاں عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا کروای تو اب نفسی جواز پیدا ہو گیا کہ کنٹرکشن نہیں اور بیس موجود ہے کنٹرکشن نہیں اور بیس موجود ہے البتہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے نماز کے ساتھ اگر لازم قرار دیا جائے کہ خام خات ہوا کریں پھر بیدھر تیر جاتی ہے کیونکہ جس چیز کو آپ اپنی حیثیت سے اوپر لے جائیں وہ بیدھر تختیار کر جاتا ہے اگر آپ سنت کو واجب تیرائیں تو وہ بیدھر تھی ہو جاتا ہے اگر آپ مستحاب کو سنت تیرائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے بیس موجود جاتا ہے تو اس لیے کنٹرکشن چھوڑنا چاہیے تاکہ لوگوں کو مسئلے کا پتہ چلے صحیح اب آج کے بعد میں کنٹرکشن چھوڑوں گا لیکن پہلے یہ لازمی تھا کہ آپ کو مسئلہ بتائیں ورنہ پھر آپ کہہ لے کہ پتہ نہیں وہی کہاں سے آئی کنٹرکشن دعا کر رہے تھا چھوڑ دیا دلیلہ خوابے ہو گئے خوابہ سب نے سبق نہیں یہ اصل میں فریش صاحب مسئلہ ہوتا ہے علمیت کا اور یہ جو جیرسپولنس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہام ہوتا ہے تو یہ خطاب نمبر دو ہے مومنوں کے لئے یہ دوسرا خطاب ہے مومنوں کے ساتھ بلکہ تیسرا دوسرا نہیں تیسرا ایک گزرگی آتا النبی اولا بالمومنین آیت نمبر چھ آیت نمبر چھ اور دوسرا پھر آیت آ آیت نمبر نو یایو اللذین آمن اسکروا اتنے مطلعہ علیکم اور یہ تیسرا خطاب لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَاقِ لِيَهِ رَسُولِ اللَّهِ کی ذات میں اُسْوَةُ الْحَسَنَةٌ بہترین رول مارڈل صرف اُسْوہ بھی نہیں کہا کہ رول مارڈل ہے نہیں پیچھے کہ دیا قوالیٹی ویان کر بھی بہترین رول مارڈل اور بہترین رول مارڈل کو فالر ہی کرنا ہے قُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے لئے بہترین رول مارڈل ہے لیکن اس رول مارڈل کو اپنائے گا کون مسلمان تو سارے ہیں لیکن سارے نہیں اپناتے سارے نہیں اپناتے اللہ کریم فرماتے اس رول مارڈل کو اپنانے کے لئے دو تصورات ہونے چاہئے اللہ کا خوف اور روز آخرت کا خوف صحیح؟ ابھی فالو کریں گے لِمَنْ کَانَ اَرْجُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ یہ ان کے لئے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت کے کاؤنٹیبلیٹی سے روز آخرت کے اعتصاد تو یہ لوگ وہ رسول اللہ کو ہنڈر پرسنٹ فالو کرتے ہیں اور باقی لوگ وہ تو فلسفے کرتے رہتے ہیں بہتے ہیں مسلمان لیکن فلسفے کرتے رہتے ہیں پیٹوال نائٹ کا پرول مادل ہوتا ہے استغفراللہ العظیم النبی ہاں فٹبال کا رول مادل ہے صحیح میں نے کہہ دیا تھا only رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is role model for the entire امہ nobody else لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ جُو ڈرْتِي اللَّهِ تَعْدَا سِي رَجَا کُلُّ رَجَائِن فِي الْقُرْآن خوب امان الخوف قَالَهُ عَحْمَدُ مُحَمَّلِ رَحِمَهُ اللَّهِ لَفْزِ رَجَا جہاں بھی قرآن میں آئے اس کا معنی ہوگا در اب اللہ کریم بیان تو کرتے احضاب والا واقعہ لیکن درمیان میں اہم پوائن تو وہ ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے کیا آپ نے کیا کرنا ہے وَلَمَّا رَعَلْ مُؤْمِنُونَ الْعَذَابَا اور جب دیکھنی ہے مومنونِ الْعَذَابَا کَنْفِدْرِيٹس یا الْعَذِ وہ افواج جو چھاروں طرف سے مدینہ پہ حملہ کر چکے تھے حَالُوْ حَازَمَا وَفَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اب دیکھیں آپ آیت نمبر تیرہ پہ جائیں دیکھنے آیت نمبر ترٹین آیت نمبر ٹویل وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَا وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَّرَضُمْ دیکھنے آیت نمبر ٹویل وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَا جَبْ مُنْحَافِقُ